تھانہ پرانی انارکلی کی امارت کو ڈیڑھ صدی بعد اصل حالت میں باہال کر دیا گیا اس دوران آئی جی پنجاب امجد جوید سلیمی نے اپنے دل کی بات بھی کہہ ڈالی بولے تھانہ جات کو وسائل دو پھر احتساب بھی کرو میں نے بہت کٹیگریگلی گورنمنٹ کو بتا دیا ہے کہ ہم کوئی اس وقت تک تھانہ نہیں بنائیں گے جب تک آپ ہمیں تھانے کی بلدنگ بنا کرنے سے پولیس کو بہتر بنانا پولیس کو ری فارم کرنے کے لیے یہ اولین شرائط ہیں کہ آپ ان کو بہتر جگہ مہیا کرو بہتر کنوینس مہیا کرو پھر آپ ان سے توقع کرو کہ یہ پولیس آپ کے کسی کام آئے گی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے بلڈنگ کی فراہمی تک تھانے کو ڈیکلیئر کرنا غلط تصور کرتا ہوں پولیس لائنس ایک خوبصورت ایریا ہوا کرتا تھا تھانا ایک جہو جلال سلطنت کا ہوا کرتا تھا لیکن انفارچنڈی وقت کی دھول کچھ اس طرح پڑی اس طرح وقاس بتا رہا تھا کہ دکانوں میں تھانے بن گئے گلی محلوں میں تھانے بننے شروع ہو گئے کتابوں کی دکانوں میں تھانے بنے ہوئے ہیں وہ جو جہاں پہ یہ میں کیا کیا بتاؤں کہ کتنا برا حال ہے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اکتیس مارچ کو تمام ترقیاتی بورڈ مکمل کر لیا جائیں گے کیمرمن شان بشیر کے ساتھ مجاہد شیخ لاہور نیوز